اسلام علیکم آداب میری کلاس میں پھر ایک بار آپ سب کا دل کی امی گہرائیں سے استقبال ہے جیسا کہ آپ کی سکرن پہ بھی ظاہر ہے کہ آج ہم قصیدہ نگاری پہ بات کریں گے قصیدہ کے لگوی معنی کیا ہیں اس کے استلاحی معنی کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے جو ایزائی ترقی بھی ہے اس میں کیا کیا شامل ہیں آپ کے سیلیبس میں دو قصیدے ہیں وہ پڑھنے سے پہلے ہم قصیدہ کی تعریف دیکھیں گے اور اسی طرح دو مرسی رہ جاتی ہیں اور اس طرح ہم سیلیبس مکمل بھی کر پائیں گے یعنی دو قصیدے اور دو مرسی اب صرف پڑھنا باقی رہ گئے ہیں قصیدہ نگاری جو ہے لوگت میں اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں گھاڑا یا گلیز مارز کے یعنی لوگوی عیدبار سے قصیدہ کے معنی ہیں گھاڑا یا گلیز مارز اور بازو کے نزدیک اس کا مادہ قصد بھی ہے یعنی ہم قصد کرتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں لکھتے ہیں تو ہم قصد سے کام لیتے ہیں قصد کرتے ہیں کسیدہ کی ابتداؤ ارتکا میں نے بتایا کہ یہ دراصل عربی زبان کا لپز ہے وہاں سے آیا ہے وہاں پہ لکھا جادا تھا اور کلی کتب شاہ نے اردو میں کسیدہ نگاری کی بنیار ڈالی اور سب سے پہلے ہندوستان میں کسیدہ نگاری کی بنیار ڈالی کلی کتب شاہ نے انہوں نے کسیدہ کو ممتاز سن پر سوکن کی حیثت سے اپنایا اور اسے مبالگا آمیز مدہ سرائی کا آلہ نہیں بنایا اس نے حد سے زیادہ مبالگا اس میں نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ حقیقت نگاری سے کام اس نے لیا باگ محمد شاہی اور پسند کلی کتب شاہ کے شہرت یافتہ کسیدے ہیں کتب شاہی دور کے شہرہ میں گواسی کا نام قابلی ذکر ہے اس کے بعد گواسی آئی جنہوں نے باقاعدہ درباری کا سائد لکھے اور اسی طرح ان کے یہاں کسیدہ نگاری کا پھتری مزاج پایا جاتا ہے اور یہ کسیدے زوہری بیان کا بہترین نمونہ تصور کیے جاتے ہیں گواسی کی کلیات میں پینتیس کسیدے ملتے ہیں اور اسی طرح گول کنڈا اور بیجاپور جو تھے کہ سلاتین شہر و عدب سے پھتری دلچسپی رکھتے تھے یہ دو سلاتین تھی اور وہاں پہ جو شائر تھے وہ شائری کے ساتھ پھتری بشان رکھتے تھے وہ پھتری طور پر شائر تھے کہ اس دور میں شائری نے خاص سارکی حاصل تھی بیجاپور کے علی آجل چاہ نے شیر گوئی میں اچھی شورت حاصل کی ان کے چھے کسیدے ملتے ہیں جن میں چار مذہبی دو اور دو وصفیہ ہیں اسی دور میں نسریتی نے بھی کسیدہ نگاری میں تباہ آزمائی کی وہ پہلے شائر ہے جنہوں نے سنپی کسیدہ کو صحیح طور سے برتا اور گل باران کسیدے لکھے انہوں نے اپنے اکثر کسیدوں میں زمانے کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالی کلہ پنالا اس سلسلے میں ان کا مشہور کسیدہ ہے اردو کے سب سے مشہور کسیدہ لکھنے والی مرزا سودہ دہلوی ہے اور جس نے اس سنپ کو حد سے زیادہ ترقی دی اس سنپ میں حد سے زیادہ شورت حاصل کی وہ مرزا محمد رفی سودہ دہلوی ہے انہوں نے کسیدے بکسرت لکھے انہوں نے حد سے زیادہ کسیدے لکھے جن میں حمد و نات مدہ حجو شہر آشوب سبی کچھ ہے زوری بیان چھاکتے الفاظ مزون آفرینی اور واقعہ نگاری دلچسپ گریز اور جوش بدرجائے احسن موجود ہے سودہ کے بعد مصفی اور انشاء نے بھی کسیدے لکھے مگر سودہ کے قصائد پر کوئی اضافہ نہیں کیا زوب کے قصائد بھی شاندار اور مکمل ہے جو زوب کے قصائد ہے وہ شاندار اور مکمل ہے لیکن کسی قدر واقعہ نگاری کی کمی ہے مومن اور غالب نے بھی کسیدے لکھے ہیں غالب نے کسیدے کو نئے انداز میں ذرافت کی چاشنے سے نہایت جلچسپ بنایا لخنو اسکول کے کسیدہ گو شورا میں منیر شکو آبادی امیر منائی اور جلال لخنوی خاص مرتبہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ شورا کسیدہ نگاری میں خاص احمد کے حامل ہے ان سب کے قصائد جو کسرت سے ہیں مکمل اور بہامہ وجو لائے کے ستائش ہے داگ دہلوی نے بھی کسیدے لکھے ہیں اگرچہ ان کے یہاں مبالغہ اور بلند اہنگی نہیں ہیں تاہم بعض قصائد احمدہ ہے اسی زمانے میں محسن کاکوری نے مذہبی کسیدے لکھنے میں نام پیدا کیا اور قائبلی تاریب کسیدے لکھے بیسویں صدی میں کسیدہ گوئی کا رواج تقریبا تقریبا ختم ہو گیا ہے اور جب بیسویں صدی آگئی یعنی انیس سو انیس سو سے آگے آگے بعض شورہ مثلا اور یہ تقریبا یہ قصائدہ نگاری کا رواج ختم ہو گیا بعض شورہ مثلا عزیز لکھنے وی ناجم اکبر آبادی نے آئیمائی کرام کی شان میں قصائد دیکھے ہیں لیکن ان میں قصائدے کی کوئی بھی انکام اور اقیدت مندی کی شان زیادہ ہے عزیز لکھنے وی کے بعض قصائد طویل اور پرچک ہے اور جدت ترازی ان کا طرح امتیاز ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قصائدہ نگاری کی جو تاریخ ہے وہ کہاں سے شروع ہو گئی عربی زبان کا یہ لفظ عرب میں قصائدہ نگاری کی جاتی تھی اور بعد میں اس کی شروعات داکن میں ہوئی اور کلی کتب شاہ جو ہے یہ اس کے پہلے شاعر ہے اور بیسویں صدی میں تقریبا تقریبا قصائدہ نگاری کا رواج ختم ہو گیا اور اس کی جگہ بعد میں ناد گوئین نے لی اور شورہ جو تھے انہوں نے خصوصا اس کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے محسن کاکوری کی طرف اشارہ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے مذہبی کا سائد لکھے اور اس طرح اس میں مذہب کو داخل کر کے انہوں نے اس سینب کو کس کے لیے مخصوص کیا انہوں نے اس سینب کو ناد گوئین کیلئے مخصوص کیا اور اس طرح ہم نے آج قصیدہ کی جو تعریب ہے قصیدہ سے کیا مراد ہے قصیدہ کے لوگوی معنی ہیں یا استعلائی معنی ہیں یا قصیدہ کی کتنی قسمیں ہیں یا اس کے جو اجزائی ترقیبی ہے جس میں تمہید قریز مدہ اور دعا شامل ہے اور اسی طرح قصیدہ کی تاریخ جو ہے یہ تاریخ اس کی کیا ہے کس نے سب سے پہلے قصیدہ لکھا اور آخر پر کس نے قصیدہ لکھا اور اس سینب کو بعد میں کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا اور اس طرح ہم نے آج یہ قصیدہ پر وہاں موضوع پر تھا یہ ہم نے مکمل کر لیا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کسیدہ یہاں پہ سودہ کا ایک کسیدہ ہے اور زوگ کا ایک کسیدہ ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس پہ بات کریں گے اور جب تک کے لیے اللہ نگے بان